نون لیگ کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا ڈر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگی نہ جائیں اکتوبر میں بھی یہ الیکشن سے بھاگے تھے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا اتوار سے ہمارے امیدوار پرامن انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں کیمپین نہ چلانے والوں کے ٹکٹ تبدیل کر دیا جائیں گے بولے چودری نصار علی خان پچاس سال پرانا دوست ہے چودری نصار کو اپریل دوہلار اٹھارہ میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی تھی چودری نصار نے ہم سے الہاق کی بات کی تو اٹھا لیا جائے گا بانی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی بلاول بھٹو کو آج نواز شریف کی انتقامی سیاست نظر آ گئی کل انہوں نے شہباز حکومت میں وزیر خارجہ کا حلف کیوں اٹھایا شام امود قریشی کا سوال اڈیالا جیل میں میڈیا سے غیر عسمی گفتگو میں کہا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم بھٹو کے وارث ہیں جاوید ہاشمی کا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیان بڑی بات ہے وہ رہائی کے لیے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مہم کی قیادت کریں گے ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں سات مارچ دو ہزار بائیس کو ڈونر دلو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا ملاقات پہلے سے تیشدہ تھی میٹنگ منٹس لیے جانے کا دونوں اطراف کو معلوم تھا کمیونکیشن کا سائفر سیکیٹری خارجہ کو بھیجوایا امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید نے سائفر کیس کے ڈیالا جیل میں سماعت کے دوران بیان قلب بند کرا دیا کہا سائفر معاملہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا دی مارس جاری کرنے کی تجویز میری تھی پاکستان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ڈیپیٹی ہیڈ آف میشن اور ڈیفنس ستاشی بھی موجود تھے سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی اور پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا